بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و علیہ و صحابہ بارک و صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل و مسائل رمضان المبارک صدق فطر ہر مسلمان آزاد و مالک نصاب پر اپنی اور اپنے بالغ اولاد کی طرف سے فی کس دو کیلو پائٹھالیس گرام جو گیہوں کا دام ہوتا ہے یا چار کیلو نبے گرام جاؤ اس کی قیمت دینا واجب ہے صدق فطر کے بہتین مسارف مدارس دینی کے غریب و نادر طلبہ ہیں بہت ضروری ہے یہ بات ترکیب نماز عید بڑی گلتی کرتے ہیں ہر آدھ دیں اس کو بہت ذہن میں رکھ لینا چاہیے اس کی گلتی اکثر ہوتی ہے نیت کی میں نے دو رکات نماز عید الفطر کی زائد چھے تقبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے موہ میرا کعبہ شریف کے طرف پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور زیر ناب باندھ لے دیکھیں ہاتھ پہلے باندھ لے بہت اندھ چار پانچ ہٹکا مار دیتا ہے ہے نا زائد چھے تقبیروں کے تین ادھر تونے چھے ہوگا باندھ لے پھر سنا پڑھیں سنا کے بعد تین تقبیر کیونکہ چھے تقبیر زیادہ ہے تین مرتبہ تین تقبیر کہیں دو تقبیروں میں کان تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں اور تیسری میں باندھ لیں ہے نا تین پورا ہو گیا یہ قیرت کے بعد رکو اور سجود کریں دوسری رکعت میں قیرت کے بعد چار تقبیریں کہیں قیرت کے بعد چار تقبیر ہوگا تقبیر کہیں تین تقبیر میں ہاتھ اٹھا کر کانوں تک لے جا کر چھوڑ دیں اور چوتھی میں رکو میں چھے گئے رکو کا تقبیر تو ہی ہے تو تین اور تین چھے تین پہلے ہوا ایک پڑھ کے باندھ لیا تھا اور پھر تین پڑھ کے دو پھر اٹھا کر پھر باندھ لیا ہے نا تین وہاں زیادہ ہوگئے تین ہی ہاں زیادہ ہوگئے چوتھے میں رکو میں آگئے بے غیر ہاتھ اٹھائے رکو میں چلے جائیں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے اور رکو میں چلے جانا ہے سمجھ میں ہے چار تکبیریں کہیں تین تکبیروں میں ہاتھ اٹھا کر کانوں تک لے جا کر چھوڑ دیں اور چوتھی تکبیر میں بے غیر ہاتھ اٹھائے رکو میں چلے جائیں اور حسد ازدور نماز پوری کریں بعد امام کا خطبہ سنے اور بعد دعا آپس میں مسافہ کرے اس میں بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں جس کو ایک دم میں نہیں یاد رہے کہ نیت ایک دم سمجھ میں نہیں آئے تو ہی بولے چھے تقبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے اللہ جو نیت اس امام کی وہ نیت میری پیچھے اس امام کے اللہ اکبر جو نیت اس امام کی وہ نیت میری پیچھے اس امام کے پیچھے اس امام کو بولنا پڑے گا اللہ اکبر دیکھیں تقبیر تشریق اور اس کا ایام تقبیر تشریق نوی جلحج کی فجر سے تیریوی کی اثر تک پانچوں وقت کے ہر فرض نماز کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ عدہ کی گئی ہو سلام پھیرنے کے فوراً بعد ایک بار بلند آواز سے تقبیر کہنا واجب ہے ہے نا اور تین بار کہنا افضل ہے اور وہ یہ ہیں ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک بار پڑھتے ہوئے جانا ہے نماز پڑھنے ادگاہ اور یہی پڑھتے ہوئے لوٹنا بھی ہے اور اس طریقے سے کہا گیا کہ پانچ پانچ وقتوں کے ہر نماز میں ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ واللہ الحمد اللہ مسلح علیہ سیدنا ومولانا محمد والی وصحابہ بارک و سلیم سلاة و سلام اللہ اکبر اللہ اکبر